لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کی بادز گرفتاری درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے ملزم کو پچاس ہزار کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ ریس کورس پولس نے مقدمہ دشکر رکھا ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج اجاز احمد بٹر نے فیصلہ سنایا لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کی بادز گرفتاری درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے ملزم کو پچاس ہزار کے زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا انصداد دہشتگردی عدالت کے جج اجاز احمد بٹر نے فیصلہ سنایا لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کی بادز گرفتاری درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے ملزم کو پچاس ہزار کے زمانتی مشل کے جمع کروانے کا حکم دیا عداد دہشتگردی عدالت کے جاج اجاز احمد بٹر نے فیصلہ سنایا لاہور کی انس عداد دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کی بادز گرفتاری درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے ملزم کو پچاس ہزار کے زمانتی مشل کے جمع کروانے کا حکم دیا صداد دہشت گردی عدالت کے جج اجاز احمد بٹر نے فیصلہ سنایا لاہور کی انصداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنمہ علی امین گنڈاپور کی بادز گرفتاری درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے ملزم کو پچاس ہزار کے زمانتی مشل کے جمع کروانے کا حکم دیا صداد دہشت گردی عدالت کے جج اجاز احمد بٹر نے فیصلہ سنایا لاہور کی ان صداد دہشتگردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کی بادز گرفتاری درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے ملزم کو پچاس ہزار کے زمانتی مشل کے جمع کروانے کا حکم دیا